محمد افضل کراچی سے پوچھتے ہیں سجدوں کے دوران دعا کیسے کی جاتی ہے کیا امام یہ دعا کرے یا نہیں اور مقتدیوں کے لئے بھی کیا حکم ہے سجدوں کے درمیان ایک دعا منقول ہے حدیث پاک کے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر لی ورحملی وحدنی وعافنی ورزقنی مستدرہ کے حاکم حدیث نمبر نو سو چون سٹھ اس حدیث پاک کے اندر یہ دعا منقول ہے لیکن یہ تنہا پڑھنے والے کے لئے ہے اگر ایک بندہ نبافل پڑھ رہا ہے تو اس میں دعا پڑھ سکتا ہے فرض پڑھ رہا ہو تنہا تو اس میں بھی پڑھ سکتا ہے جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت اگر مقتدیوں کے اوپر بوجھ نہ بن رہا ہو مقتدیوں پر گرانا ہو تو امام اور مقتدی بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں یہ دعا پڑھنا مستحب ہے